پتی نظرات آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈمی میوزیم سے آئے سائن آصف علی زرداری کے ساتھ اور آپ کے ساتھ موجود عام طور پہ ہوتے ہیں وزیر اللہ سندھ انہیں دراصل کام کی مصروفیت تھی یہ آگئی ہیں یہ ہیں کون جناب ساؤتھ پنجاب سے انہوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے اچھا آپ تو میسیس گردیزی نہیں ہیں وہی ہیں بھائی انہوں نے پارٹی جوائن کر لی ہے اچھا کیا بجا کیا ہے بڑی بات ہے آپ تو ڈائی ہارڈ فین تھی میاں نواز شریف کی آپ تو بڑی زبردست سپورٹر تھی صحیح وقت وقت دگا لے ہوں نوہ معاملہ شور تھی گئے سر میں آپ کو بزاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے جناب سر انہوں نے پیپلز پارٹی اس لیے جوائن کی تھی کہ آٹھ سے دو مہینے پہلے یہ خبر بہت گرم دی کہ زرداری صاحب دوبارے ایک زردار میں آ رہے ہیں اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جناب پلیش ایک طرف مفاہمت کی فضا ہے اور ایک طرف مایوسی کی مفاہمت پی ٹی آئی کرتی نظر آ رہی ہے اور مایوس ہوتے آپ نظر آ رہے ہیں جناب آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مایوسی مفاہمت کی بات تو دراصل ہمارے لیے خوشی کی بات ہے یعنی منی بجٹ بھی پاس ہو گیا اور پی ٹی آئی کے چہرے پر رونک بھی آ گئی تو ایسی کیا بات ہے جناب ہمیں کوئی اتراز نہیں مولانا کے ساتھ آپ بالکل نہیں ہیں مولانا کو پشاور کی میرشپ دے دی گئی ہے انہیں اب کیا چاہیے تو اس پورے سیناریو میں آپ کو تو کچھ نہیں ملا ارے جناب ہمارے لیے تو بری خبریں ہیں اچھی خبر کوئی نہیں اور وہ جو زمانت ملی آپ کو وہ کیا ہے یار یہ بندہ بہت بول رہا ہے آج نہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے آپ نے زمانت کروالی کتنا خوفناک کیس ہے وہ کونسا والا یار نیو یورک والا وہ جو ٹوین ٹاور میں جانس لگی تھی وہ والا ساہیں ساڑھے والا بھی مکرام ہو رہتیا ساہیں ایتر بھی عوام بیٹھی کی ہو گیا لیسے آج آپ کے ڈیسیڈنٹس بہت تھوڑے ہیں پرفارمنس اچھی ہوتی جا رہی ہے جناب اور ڈیسیڈنٹس کم ہو رہے ہیں اور جناب انہوں نے ہمارے ساتھ ہی کام کرنا ہے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا آپ کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے جن کے کہنے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کم مردہ نارے بچنگے جس کے مرسی نارے بچنگے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایک تمہارے ساتھ وہ جو بھاگتا تھا وہ پاگل سا وہ کدھر ہے آج یہ ایکسیڈنٹ ہے تو انہوں نے پتہ دیا ہے وہ جو دوسرا ہے وہ دے کارپراؤنے آئے پھر ڈیمو آئے دے وہ نہیں آئے گا آج سارا انہیں کہا میں آ رہاں لیکن لیٹ آپ جو یہ مفامت کی بات کرتے ہیں ہاں جی یہ صرف پانی کا بلبلہ ہی ہے آج ہوئی کل نہیں ہوگی تمہیں بھی بڑی تنگی ہے اس مفامت کی کیا پرابلم کیا ہے تمہارا نہیں سارے گلتے کوئی نہیں نہ ہوئی یہ سانو اشارے کر کے تھے آپ مفامتہ کر رہے ہیں کہ آپ کا کیس بھی وہی ہے میرے کوئی کیس نہیں ہے آپ کو تیار کر کے سارا کچھ تیہ کر کے آپ نے فٹا فٹ وزارتیں بھی تقسیم کر دی وہ بیچاری اپنی پارٹی چھوڑ کے آپ کے ساتھ آگئی ہیں گرزی صاحبہ تو ساری پارٹی جوائن کرو آیا آکرت ایسا ہکو پارٹی تھی بھنے دے گھنائے اچھا اللہ دوڑا بھلا کرے گزارہ کرتے ہیں یہ تیہوسی اچھا یہ کیوں کہتے ہو رہی ہیں مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہا یہ ایک بڑی منظم ایفرٹ ہو رہی ہے وہ کیا پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں ان روڈز بنا رہی ہے یہ کون ہے نوم چومس کی ساتھ ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے اور یہ بہت جانتی ہیں سر ویسے اس وقت سیاسی چیکر بورڈ پہ آپ کو جیتا کون نظر آ رہا ہے جو سب سے اہم کھلاڑی کون ہے یہ میں کیوں بتاؤں آپ کو پتا ہونا چاہیے مجھے پتا ہے تو بتائیں نا یار مطلب بتائیں یہ اب ڈپے کیوں ہے میں کہاں ڈرتا ہوں یار سمجھا گے یہ گل نہیں کرنے ہو میں تو پون پہ بتاؤں گا یار مائک ہر چیز پکھائیں بتائیں نا دیکھیں جی سب نے کچھ نہ کچھ گین کیا ہے مولانا کے بارے میں انہوں نے بتا دیا یہ زمانت کروا کے بڑے خوش ہے میری اللہ بلو ہوئی ہے بھائی دو تین اور معاملات پہ بھی انہوں نے گین کیا ہے وہ کون تھے سر بہت سی فائلز ایسی ہیں جو آلموسٹ کھل چکی تھیں وہ پھر سے بند ہوگی اور سر پی ٹی آئی بھئی مفامت آپ کو مفامت کی فضاء نظر نہیں آ رہی سر یہ جو تین مہینے کروشل کہا جاتا ہے وہ تین مہینے لٹمس ٹیسٹ ہوگا نا کہ آپ نے ہٹ درمی نہ چھوڑی بیڈ گورننس کو ریپلیس نہ کیا ایکسلنٹ گورننس ہے اور سب کو ساتھ لے کر اگر آپ نہ چلے پھر ڈیزاسٹر is just around the corner آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے پھر نواز شریف نے بھی گین کیا ہے وہ کیا تھے وہ جو کھپ پڑی تھی نے واپس لاؤ اور اندر کرو وہ نے کہہ دیا کہ جی حرام سکون سے آپ اپنے پلیٹلٹس ٹھیک کریں سر وہ کیسے ٹھیک کریں گے ان کا تو پاسپورٹ نہیں ایکسپائر ہو گیا تھا آج سر میں ڈاکٹر صاحبہ پلیٹلٹس سے ان کی مراد پاسپورٹ ہی تھی آپ سمجھنے میں تھوڑا بس کر گئی یہ اس وقت بڑی فلورڈ سیچویشن ہے بڑی بلکہ یوں سمجھئے کہ سیاسی طور پہ انتہائی مخالیہ صورتحال ہے سر گین سب کو ہو رہا ہے لاؤس کہاں پہ ہو رہا ہے چہباز شریف چہباز شریف سب سے زیادہ ایکسپوز ہوا ہے انہوں نے دن رات کوشش کی گیٹ نمبر چار پہ جا کے انچی انچی صدائیں دیں جیسے کسی جزیرے پہ بندہ صدائیں دیتا نا مجھے حمجد اسلام حمجد کی ایک طبیل نظم یاد آ رہی ہے محبت کی ایک نظم اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا بڑی خوبصورت نظم ہے اور طبیل نظم ہے میں سب سے کہوں گا ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور اس کی آخری لائن جو ہے نا وہ آپ کو شہباز شریف کی یاد دلائے گی کہ وہ ایک جزیرے پہ رکھ کے زور زور سے صدائیں دے رہے تھے کہ یا کہ یا کہ ان کی آواز ہی ختم ہوگی اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جنہیں آوازیں دے رہے تھے انہوں دروازہ بند کر دیا واپس مڑ کے دیکھا ہے ناراض یا کم از کم یوں سمجھئے کہ پارٹی یا کابرین پوری طرح سے ناراض کہ آپ تو اپنی گیم کھیل رہے تھے تو یہ سارا سلسلہ ہوا ہے ویسے آپ نے ایک بات کا ذکر نہیں کیا جو اصل بات تھی اصل اشارہ تو ہمیں ہوا تھا ہم کھڑے ہو گئے ہم سارے ہمیں شیر بانی ہوئی سوال ہی ہیں کیا بھر اقتدار کیلئے لہور ہسی کی کسی کوالی تھی جانا سی شاباس ارے میرا ویٹ ہو رہا ہے جلدی چلو جلدی اللہ خیر شاباس شاباس بیٹھے 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 انہی آگے نہیں جاؤ نیا سیٹ ہے گندہ ہوگا مجھے بھی پڑھوا ہوگی خود بھی شاہی کیڑا لان شاہی ٹھیک تاب دھائیو بسم اللہ بسم اللہ چاہ آلہ ہی کیے رہا ہی پنجی یا ساؤت پنجاب ماں بھلی کریا ہے بیٹھتے ہیں اب بات چیت کرتے ہیں پیچھے لو ڈریور چلو شاباس اللہ خیر ایفتہ بھئی ایک چیز تے کر کے آیا ہوں آج شاہی جی ایک تو آپ کی آواز بہت کم آتی ہے ایک چیز آج تے کر کے آیا ہوں بی بی انشاءاللہ سانت واغوں انقریب سو باڑے سو پارٹی کون سے کس مرتے پر سپورٹ دے رہے ہیں یار ایک تو یہاں کی صافت کی آنکھوں پر پٹی بندی بھی ہے یہ ہے گھمن صاحب کی پارٹی یہ ہماری پارٹی ہے میں نے کہا نا کہ اب بس ہم ایک زم اچھا 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 یک جان دو کالب وہ کیا کہتے ہیں وہی وہ کس نے کہہ دیا یک یم کہاں سے زم ہو گئے کہاں سے مل گئے یہ یک یم نہیں ہے یہ یک جان ہے دو کالب زرداری صاحب جناب ہسی فیلال انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے یہ ہسی صرف پاکستان دا سوچنا ہے اور ہسی وزیرہ دا میں نا نوے دیکھ رہے ہیں دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار چھے ہزار سات ہزار اپس ہزار داس ہزار میری ضرورت ہے دےو تو اڈیاں خیرم میں تو تار جاوا ایدھر آجو یہ واحد کمان کی پالتی ہے جس نے کبھی مانگا نہیں ہے اہاں کمان دھے نارے بجر گے کمان دھے نارے بجر گے کمان دھے نارے بجر گے پورا تو کرتے دانس مومنٹ آنے والا بجر گے 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 کونے کچھ ہوگیا ہے شاڑی کیا ہوا شاڑی کیا ہوا وہ بڑیاں پال دیاں جی پھر کٹا باد ہو ہی جانتا تھا نہ پتا اسی بھی تو عمر تو زیادہ پنگے لینے تا نو کی لوڑے راؤنڈ لاؤنڈ دی یہ خوشی کا موقع ہے جو اتھے کھلو کے با ساہنے ہی نہیں کری جاؤ جو اس کی بات ہے توبہ استخدار ناگی صاحب بڑی دنیا جی ایتے اسی نا نو ایک حل کے جی کھلار نا ایتے کھلو کے منگنے ہوتے اوٹ منگنے نو اسی تے ہر گلی جی چار چار بندے خلارنے شائن ہو جا جی سائن کتے گھائے بھائے ہو بابا ایتہ ہی ہو سرکار سائن توان جی جی کڑنگ ریا ہو نا میں ملاقات کیوں کہ مل ٹائم دی ہو بابا ماں پنڈی بن جا دھو اچھا آج کل آپ نے پنڈی کیوں ڈیرے لگائے ہوئے اوے ہماری مرضی ہم جہاں مرضی ڈیرے لگائیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے میں شاہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں شاہ صاحب 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 سینلیر اگزائفٹیو ممبہ رہے رہا ہوں اچھا آپ کو بڑا گسہ لگتا ہے جب ہم لوگ پنڈی جاتے ہیں پنڈی کون جاتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں کمال پنڈی سے گزر کے جانے کیوں پر سے اسلام آباد ڈکنا ہے یہ موٹر وے پنڈی سے ہو کے نہیں جاتی اچھا جنہوں نے جانا ہوتا نا وہ جڈی دور سے جاتے ہیں آج آپ کو پتا ہے جو نئی آئٹم تیار کی ہے کونسی آئٹم ارے وہ سناؤں نا پیار نلو پیارے سجنا پنڈی دے اشارے سجنا پنڈی دے اشارے سجنا پنڈی دے اشارے سجنا اسی سارے نوکر تمہارے سجنا پنڈی دے اشارے سجنا اسی سارے نوکر تمہارے سجنا ووٹ میں کی میں نہ دے آ دے کے ڈگ پاما ڈگ کے ہس پاما ہس کے دورا ہوں گا جہاں پنڈی دے اشارے سجنا پنڈی دے اشارے سجنا بس کرو بس کرو آپ کو اوپر بٹھائیں اب آپ نے کرسی سے نہیں نکلنا اگر میرا من چاہے گا تو میں اٹھوں گا اور کبکہ بیٹھے ہوئے تھے یہ کمان کی پہلٹین کو نکال لائی دوبارہ باہ کمان صاحب تو اڑیا خیرہ بڑا چھوٹے مروض ارگا سہرے تو اڑا چھوٹا مروض نہیں ہوں دا بھائی جی بہت میٹھا چرکپور کا اچھا بندے کو پیسے مروضان جو گئے منہ انہوں کو کرایا پا دن دی انہوں اچھا دی آپ نے سنا ٹیکس بہت تھوڑا پیکی ہے تھوڑا پیکی ہے انتہائی کم لاکھوں روپے ٹیکس دیا ہے جناب لاکھوں روپے آپ کو اربع روپے ٹیکس دینا چاہیے تھا سر زرزاری صاحب نے اس سال 39 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے اور ان کے صاحب زادے نے دو لاکھ ٹیکس دیا ہے وہ اتنا زیادہ اس نے کیسے دے دیا ہے بچہ یار اس کے پاس تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے وہ تو میں مطلب اس کو لے کے چل رہا ہوں اور ٹیکس کس کس نے دیا ہے سر شہباز شریف نے ستانوے لاکھ خان صاحب نے 98 لاکھ اور گلانی صاحب نے صفر دیا ہے گلانی صاحب کے تو بھرکا ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے مرشد نہ ہو لیکن بھائی جی ٹیک ہو تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا کیوں جی کیوں ہے جب چاہے مو اٹھا کے چلے جاتے ہو جب چاہے آ جاتے ہو گھر میں ماں آیا ہے بھائی جی پنڈی بٹییاں تم کیا راج نہ آتے تم ہمارا بھق زائع کر رہے کیوں نہ آنڈا میرے مرشد آئے نہیں ہو سکتے ہیں نا ہمارا میں تو زرداری صاحب بیکار سے کرنی ہے جناب مراد علی شان اللہ کے نا پرشن اللہ کیا بات ہے انہوں نے دور جو کام ہوئے ہیں بھائی جی کام جو بھی ہوئے ہیں صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے اک میں ٹھہرہ فہو تو ان لگے لے مجھے جی کیا ہوا ہے در گیا ہوں بس کچھ نہیں ہوا ہے آپ کچھ بات کر رہے تھے انہوں نے تو ٹھکے کا کام بھی نہیں کروایا آہ اور پی ٹی آئی والوں نے انہوں نے تو ایک ٹھکے کا کام بھی نہیں کروایا آہ آہ تو پھر اب توقع کس سے رکھی جائے کم من سے اور کس سے آہ 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 اچھا جی اب آپ گمن کے ساتھ ہو چکے ہیں ہماری ساری پارٹی گمن کی پارٹی ہے یار فکرے نہیں میٹا ڈلے کے اوپر فوری کہے ساری ساری پارٹی کے پارٹی ہے اے مغاوچ ہوں آہ کیونکہ گمن کی پارٹی تو اصل پارٹی ہے آہ آہ یار چک پلیز آہ 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 جتنی دیر بیٹھے ہو نا موہ پہ انگلی رکھو آہ بلال آہ یہ بلال کا خوف ہے جی میں تو انہوں نہیں یہ گا بلال بات سرو اللہ دی قسمیں رکھیوی میں آہ کم مردے نارے کم مردے نارے کم مردے نارے پھر بولے آہ موہ خواہ بھئی آفتہ بھئی آج ایسا آئٹم پیش کرنے جا رہے ہیں تیار ہو دمیتا کسیٹو آہ آہ آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ آئٹم نہیں کرنا جے-ناب میں نے کہا تھا وہاں نہیں کرنا یہاں تو کر سکتے ہیں وہاں کہاں بھئی آؤٹڈور جہاں سردھی بہت زیادہ تھی دمیتا کسیٹو آہ دمیتا کسیٹو آہ دمیتا کسیٹو آہ نمبر 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 کسیٹو آہ